سی سی پیو کی ٹیم کا ایک اور ایس پی تبدیل ہو گیا ایس پی مولل ٹاؤن بلال قیوم کو آئی جی آفیس میں ریپورٹ کرنے کا حکم جاری سی سی پیو نے بلال قیوم کو سفارش کر کے ایس پی مولل ٹاؤن تائیناف کروایا تھا قتل یا پھر حادثہ شادرہ سیاہائی سالہ بچی کی لاش برامت اڑھائی سالہ فاطمہ چند روز پہلے لاپتہ ہوئی تھی ترجمان پولیس کہتے ہیں کہ گھر کے قریب سے بچی کی لاش برامت ہوئی لاش کو پوس مارچن کے لیے پھچوا دیا گیا ہے عرفہ کریم ٹاؤر کے قریب جدید ہسپتال منصوبے کی تعمیر میں اہم پیش رف ہسپتال کی تعمیر کو سلانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیا گیا بارڈر ملٹری پولیس کے لیے نیا جدید اسلیہ خریدنے کی منظوری وزیر اعلیٰ کی زیر سدارت اشلاس میں اہم فیصلے اسمان بزدار کہتے ہیں کہ لاہور میں تیس سال کے بعد نیا جیرنل ہسپتال بنے گا ماضی کی حکومتوں نے لاہور میں سہولیات میں اضافہ نہیں کیا پنجاب حکومت دو ہزار اکیس تک ہر شہری کو صحت کار دے گی والد نے ہمیشہ کرپشن سے دور رہنے کی تلقین کی کاروبار پر کم اور سیاست پر زیادہ توجہ دی سلمان شہباز کے پاس کاروبار کی تمام معلومات ہیں میں صرف کاغذوں میں رمضان شگر میلز کا سی ای او تھا اکاؤنٹس کی تمام ذیمہ داری چیف فائنینچل آفیسر کو دے دی تھی ملازمین کے اکاؤنٹس میں رکون کی منتقلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مونی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی تفتیش حمزہ شہباز کے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب ریلوے کی زمین کا چپا چپا واگزار کروائیں گے قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے تمام گزرائلہ کو خط لکھ دیا میک میں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہنر مند بنائیں گے جو کام خود نہیں کر سکتا وہ آؤٹسورس کریں گے وزیر ریلوے آزم سواتی کی پریس کانفرنس کلمدان سنبھالنے کے بعد ریلوے ہیلکوارٹرز کا پہلا اجلاس ہوا امران احمد نیازی کلین بولڈ ہو چکے ہیں پی ڈی ایم لونگ مارچ کرے گی دارے معیشت کا بیڑا گرک ہونے پر بہت پریشان ہیں حکومت دو سالوں سے سی پیک کو آگے نہیں بڑھا سکی احسن اقبال کی مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنس میٹرو بس میں پرچی چلنا شروع ہو گئی ٹکٹنگ کمپنی ان باکس کا کنٹریک مکمل ہو گیا میٹرو بس ٹیشن سے ٹکٹ باکس ختم کر دیے گئے کتنی آمدن ہوئی پرچی سسٹم کا آثورٹی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں جی ایم آپریشنز مارس ٹرانچڈ آثورٹی کہتے ہیں کہ نئی کمپنی کے ٹکٹنگ بوتک انسٹالیشن کے لیے چار سے پانچ روز درکار ہوں گے آئندہ ہفتے تک پرچی سسٹم ختم کر کے ٹکٹنگ کا عمل دوبارہ سے رائچ ہو جائے گا مولانا تاریخ جمیل کرونا سے صحتیاب ہو گئے ٹیس منفی آ گیا سوشل میڈیا پر صحتیابی کے تلا دی کہتے ہیں مکمل صحتیابی کے لیے مزید دعاوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وبا سے خلاصی نصیب فرمائے اور چائل پروٹیکشن بیورو کو مزید بہتر بنانے کا فیصلہ پنجاب بھر میں سنتالیس سامیوں پر بھردی کے لیے اشتہار دے دیا گیا لاہور کی بارہ سیٹوں پر بھی عملہ بھردی کیا جائے گا